موسیقی خانون کی حفاظت کے زمن میں خانون کے ساتھ جو ہمارے ملک کے کھلوار ہو رہا ہے اس کی حفاظت کے لیے بلا لحاظ مذہب و ملت نہ صرف مسلمانی نہیں ہر سیکولر ذہن کا حامل انڈین سیٹیزن سے ایک گزارش کیے ہیں کہ وہ جوہ در جوہ اس احتجاج کا حصہ بنے میرالم عیدگاہ میں جو نماز جمعہ پڑھنے والے ہیں ان کے لیے احتمام کیا گیا ہے جمعہ کے نماز کا وقت کا اعلان بھی بیرشاہ سودین صاحب کریں گے پھر وہاں سے وہ میرالم ٹینک سے ہوتا ہوا شاستری پورم کے گرون میں جو ہے وہ جا کر اختتام کو ہوگا تو میری گزارش ہے ہر شہری جو سیکلورزم سے نزبت رکھتا ہے اور ہمارے ملک کے خانون سے محبت کرتا ہے وہ خانون کی حفاظت کیلئے آگے آئیں اور اس احتجاجی ترنگا مارچ کا حصہ بنے بن کر ایک نئی تاریخ جو ہے ملک کے احتجاج جی جو ریالیاں نکر رہے ہیں اس میں ایک ملک کی عظیم تاریخی جو ہے احتجاج رحم کریں تاریخ بنا دیں کہ اس قدر جمع غفیر کے ساتھ شرکت کریں اور پھر ہر احتجاجی جلوسی سے میری پر امن پر خلوص پر عدم گزارش ہے انتہائی خانون کی حفاظت کے لئے جب آئے ہیں تو خانون کا پورا پاس و لحاظ کرتے ہوئے انتہائی پر امن اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے خائد کی خیادت میں جو ہے انتہائی ڈسپلین کے ساتھ جو ہے اس ترنگا مارچ کا حصہ بنے اور ایک نیا نام روشن کرے ملک میں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ کیسے پر امن احتجاج کو درج کرواتے ہیں لاکھ کرب میں ہونے کے بوجود بھی ایک نئی بے مثالی میں بے مثال جو ہے ایک تاریخی ریالی ہوگی ترنگا مارچ کے نام سے جو صدر کل ہندی مزری سے اتحاد المسلمین پارلیمان نے اعلان کیا ان کی صدارت اور ان کی نگرانی میں نکلے گی بلکل بہترین انتظام رہیں گا وال انٹرس رہیں گے اور پھر ساتھ میں خواتین بھی خود اس احتجاجی ریالی کا حصہ رہیں گی اور وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے انتہائی نظم الزب کے ساتھ جو ہے چلیں گی اور اس آغاز سے لے کر جو ہے اختتام تک ساتھ رہیں گے اور میں پھر خصوص نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں بلکہ بڑی خوشی تو اس بات کی ہو رہی ہے کہ ہمارے احتجاجی ریالیوں میں کہ بلا لحاظ مذہب و ملت مرد اور خواتین دونوں بھی شرکت کر رہے ہیں بلا لحاظ عمر نوجوان بچے نوجوان خواتین ادھر عمر کے خواتین ادھر عمر کے مرد حضرات اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے تک جو ہے اس ملک کی وفاداری کے حق میں اور اس ملک کے خانون کی حفاظت کیلئے چھوٹے نننے دودھ پینے والے بچے بھی جو ہے سڑکوں پر آئے ہیں تو کم سے کم ان کو دیکھ کر تو بھی جو ہے جو ظالمانہ ذہنیت رکھتے ہیں ان کے ذہنیت کو تھوڑا تو رحم آ جائے کہ جو ہے اس قسم کا ماحول ملک میں پیدا کر کر رکھیں یعنی سکون کو بے سکونی میں بدل دیئے ہیں امن کو بدامنی میں بدل دیئے ہیں الجھنوں کا شکار بنا دیئے ہیں کہ ایک ایسا بہین دے موجی صاحب یا امی شاہ صاحب کہ سارے ملک میں جو ہے ایک خوشی کا جوش و جذبہ پیدا ہو جائے آپ کی سیاسی دکان ضرور چلا لیجئے مگر ملک کے سمیدان کو بغیر خطرے میں ڈالے کے اور بغیر ملک کے سمیدان کے خلاف اردی کرے کے اور کسی ایک فرد کے بھی جو ہے ذہن کو تکلیفے بغیر آپ جیسے چاہے حکومت چلائی اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور بلکل اپنا کام آپ جاری رکھئے مگر ایسا کام مت جاری رکھئے کہ جو عوام الناس کو نقصان پہنچتا ہے آپ کے تھوڑے سے فائدہ کے خطے تو پس میری گزارش ہے عوام الناس سے کہ انتہائی پورا امن طریقے سے اس ترنگا مارچ ریالی کا حصہ بنے اور اپنے جوش و جذبے اور احتجاد کو درج کروائیں تاکہ تاریخ صدیان تک گوا رہے کہ اس خسم کا جمع غفیر سنگا مارچ جو ہے سرزمین حیدر آباس سے نکلا نعرے جو لگا رہے نعرے بلکل نعرے ملک کی سمیدان کی حفاظت کے زمن میں ہونا چاہیے اور پھر میں پہلے ہی عرض کیا کہ یہ جو احتجاز ہے کسی طبقے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کے خلاف نہیں ہے یہ ملک کی حفاظت کے لیے ہے اور سب کا استعمائی احتجاز ہے سارے سیکلر ذہن رکھنے والے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کا ایک جوٹ احتجاز ہے یہ سمیدان کی حفاظت کیلئے کانسٹویشن کی حفاظت کیلئے اور ملک کے حق میں بہتری کیلئے سر تیجہ جگہ ہے نعرے تقبیر کا نعرہ باتے ہیں سر اس میں ہندو کمیٹیز بھی اگر آئے تو ان کو بھی جو پیس پڑھ رہی نہیں نہیں سب میں پہلے یہ ایک سیمٹم زیدیا گیا ہے کہ کوئی نعرے تقبیر بولے تو مسامانوں کا مذہبی نعرہ کوئی جی شری رام بولے تو جو ہے وہ ہندووں کا مذہبی نعرہ ایسانی ہے نعرے تقبیر بولے تو اللہ کی کبریائی بیان کرنا ہے اور جی شری رام بولے تو ان کے اپنے بھگوان کی جو ہے جی کا نعرہ لگانا ہے وہ نعرے یہ بلک کے سمیدان کے بچانے میں نہ لگائے تو اچھا ہے کہ بلکہ ہندو مسلم اکتا کے نعرے سمیدان کی حفاظت کے نعرے آپس میں خلوص محبت پیدا ہونے کے نعرے تاکہ یہ معمولی سی غلط حیمی کا شکار بھی نہ ہو اگر لوگیں دالنے کی کوشش کریں گے مگر ہر احتجاجی پور امن جلوسی کا یہ ذمہ داری ہوگی کہ ایسے جو خشہ پیدا کرنے والے ہوتے ہیں کہ ان کو نظر میں رکھے اور ایسے بات کرنے مد دیں کہ تاکہ ایک دوسرے کی دلازاری ہو اور وہ چیز دوسرے طرف دائے وٹنا ہو جائے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ صریف خانون کی حفاظت ہو سمبیدان کی جو ہے سیکیورٹی ہو اور سمبیدان کی خضر و مندلت خضر و مندلت اور بڑے اور اس میں کمی نہ آئے